بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم Welcome to Kitchen with Jaijstah کیسے آپ سب میت کرتی ہوں سب خریز سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو خریز سے رکھے اللہ دیروں خوشیہ نصیب کرے آج ہمیں بنا رہے ہیں نان ہتائی نان ہتائی کے لیے میں نے ڈیڑھ کپ لیا ہے میدہ حاف کپ میں نے لیا چینی پیسی ہوئی ہے ون ٹی سپون میں نے لیا ہے بیکنگ پودر ہاف کپ لیا ہے گھی گھی کو گرم کر کے تھنڈا کر لیا تھا دو انڈے لیا ہے اور وانیلا ایسن لیا ہے خشبو کے لیے پہلے گھیل ڈالیں گے چینی پاؤڈر 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 یہ دیکھیں چینی اور گئی اچھی طرح سے نیش ہو رہا ہے اس فارم میں آگیا ہے گئی اور چینی اب ہم اس کے اندار ڈالیں گے انڈے اس کو اچھی طرح سے نیش کریں گے اب اس کے اندر میں ڈالیں گی بیکن پاورڈر اب ہمیں ڈالیں گے تھوڑے سے کپریڑ اب اس کے اندر تھوڑا تھوڑا مہدہ ڈالیں گے میدہ میں نے چاند کے رکھا ہوئے اس طرح سے تھوڑا تھوڑا کر کے باقی کا مہدہ بھی ڈال کے ہاتھوں کے ساتھ اچھی طرح سے نیش کریں گے باقی کا میدہ بھی ڈال کے ہاتھوں کے ساتھ اچھی طرح سے نیش کریں گے یہ تھوڑا سا ڈیل ہے اس کے اندر تھوڑا سا میں میدہ ایڈ کروں گی تھوڑا میں نے میدہ ڈال لیا اس کے اندر یہ دیکھیں جی ڈو تیار ہو گئی ہے اب ہم اس کی نان ہٹائی بناتے ہیں چھوٹے چھوٹے پیڑے لیں گے اس طرح سے انڈے کی زردی لگائیں گے اس کے اوپر اس سے اس کی شکل بہت پیاری لگے گی یہ اس کے نیچے میں نے نمک ڈالا تھا اور یہ اسٹین رکھتی ہوں اسٹین کے اوپر پندرہ منٹ کے لیے میں رکھوں گی ڈککن لگا ہوں گی لو فلیم پہ رکھوں گی پندرہ منٹ تک پندرہ منٹ کے لیے میں نے رکھ دیا پکنے کے لیے پندرہ منٹ ایک ساڈ سے اوپر والی ساڈ سے پک جائیں گی تو پھر ہم دس منٹ کے لیے دوسری ساڈ سے پکائیں گے اوپر والی اور دیچ کا میں نے گرم کر لیا تھا تقریباً دس منٹ میں نے لو فلیم پہ رکھا تھا دیچ کا فل گرم تھا پندرہ منٹ ہو گیا اب دیکھتے ہیں یہ ایک طرف سے ہو گئی ہے اب سائٹ بدلیں گے دس منٹ ہو گئے ہیں اب دیکھتے ہیں یہ دیکھیں جی پکتی ہیں اب ہم نکال لیں گے یہ دیکھیں جی ہماری نان ہتائی کتنی مزیدار سی اچھی سی تیار ہو گئی ہے ابھی چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں کتنی اچھی تیار ہوئی ہے نان ہتائی یہ دیکھیں اسی طرح سے آپ بھی بنائیے گا انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی بچوں کو دیں بڑوں کو دیں مہمانوں کے آگے رکھیں میری ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اللہ حافظ